اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں انتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کراپٹی کیٹرز یوٹیوب چینل ٹرینڈز آج کی یہ ویڈیو بھی میں اپنے اسکری بینک کے ویورز کے لیے لے کے آئے ہوں جن کا اسکری بینک کے اندر ایکاؤنٹ ہے جو ایکاؤنٹ کھولنے والے ہیں تو پیشلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ آپ اسکری بینک کا ایٹی ایم کارڈ کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اور اپنا کارڈ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر لنک شہور ہو رہا ہوگا آپ اس لنک پر کلک کر کے اسکری بینک کا ایٹی ایم کارڈ کی ایکٹیویٹن کا فول میتھر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ آرام سے اپنا ایٹی ایم کارڈ جسٹر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسکری بینک کی انٹرینٹ بینکنگ سروس کے اوپر کیسے ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں انٹرینٹ بینکنگ کے تھوڑ آپ اپنا بیلنس سے گھر بیٹھے خود معلوم کر سکتے ہیں اپنے فانڈز سے ٹرانسپر کر سکتے ہیں دوسرے اکاؤنٹس میں کسی کو ارکم بیج نہیں ہوتا آپ یہاں سے گھر بیٹھے بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ایک ویڈی گیس کے بیل پے کر سکتے ہیں سکولز کچھ افیلیٹڈ ہوتے ہیں مختلی بینک کے ساتھ جو جن سکولز کی فیس سکلی بینک میں جمع ہوتی ہے وہ فیس آپ گھر بیٹھے آپ یہاں سے جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا موبائل کے اوپر ایزی لوڈ وغیرہ بھی اسی انٹرینٹ بینکنگ کے ریجسٹریشن کے بعد آپ یہ خود سے ہی اپنے موبائل کے اوپر اپنے لیپٹاپ کے اوپر رینک میں جاگے کام کرتے تھے وہ آپ گھر بیٹھے وہ کام سارے کر سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والوں کہ آپ نے اس کے اوپر کیسے ریجسٹریشن کرانی ہے اور آپ نے کیسے اپنی ریجسٹریشن کرانے کے بعد اس کو یوز کرنا ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ ہارڈ جنسے سٹیپ پر دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے پرابلم نہ پیش آئی تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے گزارش رہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو اسکری بینک کی آپ یہ ایڈیو چنڈریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے آپ اس کی ویب سائٹ اوپن کر لیں گے یہاں پر اید جائیں اس کی ویب سا dois دی آپ کے پاس یہاں پہ لوگ ان کا آپ کی ہے یہاں پہ نیو دیقی کر دیں اگر آپ نے فہلے سے آئی ڈی بنائے تو آپ نے یہاں نیو دی بنائے ہوئی ہے آپ گر آپ بھونےjal اور آپ کو یا نیو ریجسٹریشن کے اوپر د逗 کر دی очень سمپلی جو اس کو آپ یہاں پہ کلک کریں گے نیوز سٹیشن کے اوپر تو آپ کے پاس کے لاغ باؤس اپیر ہوگا اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ کا اکاؤنٹ فرادنٹ ایکٹیوٹیز کے اندر یوز ہو سکتا ہے تو آپ نے اسے کیسے محفوظ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے آکے یہاں پہ سمپلی اس طرح پہ سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے میں آپ کو زوم ان کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ پھر آپ کے سامنے ایک فارم اپیر ہوگا یعنی کہ پہلے آپ نے ٹرمز انڈ کنڈیشن کو ان کو ایکسپٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ ٹرمز انڈیشن ساری پڑھ کی اس کے بعد آپ نے آئی ایوز ریڈ اور ایگری کر دینا ہے یہاں پہ اور پروسس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ اولا فارم اپیر ہو جائے گا جس کے اوپر آپ نے جو سنے آپ جو بھی کاؤنٹ ہولڈر ہے اس نے اپنا ٹھیک ٹیک ڈیٹا یہاں پہ انٹر کرنا ہے پہلے اس نے اپنے یہاں پہ اپنا سی آن آئی سی انٹر کرنا ہے مکمل طور کے اوپر جس کے فارم ایٹ کے اندر یہ یہاں پہ ساتھ دیا ہوا ہے آپ نے اسی فارم ایٹ کو فالو کرنا ہے کسی فارم ایٹ کے اطیق آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک آئی ڈی جنریٹ کرنی ہے یہاں پہ جیسے بھی آپ کی جو بھی آپ آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں جس کے طرح آپ لاغن ہونا چاہیے ایک یونیک آئی ڈی ہونے چاہیے یعنی کہ اگر آپ کا نام بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کچھ نمبر ایڈ کر دیجئے گا تاکہ آپ کے نام سے کار ایڈی اگر کسی نے کوئی آئی ڈی لی ہوئی ہے تو آپ کی آئی ڈی جس سے یونیک ہو جائے یعنی کہ کچھ بھی اپنے مرضی کا نمبر شاہد انٹر کر کے مدان پر ایڈیا رش Commonwealth جس کے بgeryر پر یہ رسی ہوگا تو آپ نے اس کے علاوہ یہاں پہ دوبارہ درویٰ کنفرم کر دینا ہے اپنا ای میل یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر انٹر کر دینا ہے جو آپ نے اے جس گھے آپ کے ایک کاس کے ساتھ ل súper ہے وہ اللہ موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ ج یہاں پہ ایک xxxx تو ایک کسی تو ایک دور، کوئی سے یہاں کواند بھی یہاں سے بتائیں یعنی چاد کو یہاں سے poٹ کو جونلسہ ، اپنے خود سلٹ کرنا ہے جب سب بھی آپ سلٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر اپنا یہ first name and last name of your best parent جوالا سے directive کریں گے تو یہاں پہ آپ نے آنسر بھی اپنی مرضی کا دے دینا ہے پھر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہ question کونسا دیا تھا اور اس کا answer کونسا دیا تھا یہ اس لیے use ہوتا ہے پھر آپ اگر اپنا password بھول جاتے ہیں تو اس کو دوبارہ آپ کو جنسا ہے password چین کرنے کے لیے رینیو کرنے کے لیے آپ کو کچھ secret question پوچھا جا سکتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ compulsory ہے آپ کو enter کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ نے یہاں پہ question جنسا answer دیا ہے آپ نے اس answer کو reconfirm کرنا ہوگا یعنی کہ اگر آپ نے favorite friend آپ کا کوئی suppose ادنان ہے آپ نے یہاں پہ ادنان لکھ دیا ہے تو آپ نے دونوں جگہ پہ یہاں پہ ادنان ہی enter کرنا ہوگا یہ سارا کچھ enter کرنے کے بعد آپ نے یہ capture پیل کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ اوپر آپ کے یہ نظر آ رہے ہیں جیسے ایٹ سی ٹی ای ایس ایم یہاں سے آپ نے پرپر کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے capital جو ہے اس کو capital میں لکھنا ہے جو small میں small میں ہی لکھنا ہے یہ سارے آپ نے یہاں پہ as it is enter کر دینے ہیں یعنی کہ یہ آپ کے different ہو سکتے ہیں capture ہار دفعہ different دیا جاتا ہے یہ آپ کو چک کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی robotic activity تو نہیں ہو رہی ہے آپ کچھ سے اس کو اوپر create کر رہے ہیں پس آپ کو یہ enter کریں گے پھر آپ ایک register کے اوپر click کر دیں گے تو آپ کے یہ جنسا ہے یہ یہاں پہ registration کا process آپ کے end سے complete ہو جائے گا جب آپ یہاں process کر چکیں گے یہ سارا فارم فیل کر کے آپ کو اس کے بعد جسٹر کے اوپر click کر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ہی اسی help line کے اوپر call کرنی ہے جو آپ کو میں نے پہلے بتائی تھی یہ آپ نے اس help line کے اوپر call کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے وہی customer care of users سے بات کرنی ہے جسنا آپ نے پہلے اپنی card activation کے ٹائم پر کی تھی تو اس کے بعد آپ سے وہ دوبارہ سے ہی کچھ questions پوچھیں گے security reasons کے والے سے آپ سے یہی questions دوبارہ پوچھیں جا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ATM activation کے ٹائم بتائے تھے کہ وہ question کر سکتے ہیں ان questions کا ٹھیک ٹھیک آنسر دینے کے بعد وہ آپ سے کہیں بولیں گے کہ آپ اپنے جو سا ایمیل کے اوپر آپ کو ایک ایڈ ڈیجٹ کے اوپر pin رسیب ہوئی ہے تو آپ نے وہ enter کرنی ہے وہ آپ کو پھر recorded line کے اوپر دوبارہ منتقل کر دیں گے جیسے آپ نے ATM card activation کے ٹائم کے اوپر انہوں نے آپ کو recorded line کے اوپر منتقل کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ATM pin انٹر کریں آپ نے وہ اسی طرح دوبارہ آپ کو recorded line کے اندر انٹر کر دیں گے اور آپ نے پھر وہی جو ایمیل کے اوپر آپ کو ایڈ ڈیجٹ کی pin رسیب ہوئی ہے وہ آپ نے اس کے اوپر یہاں پر انٹر کر دیں گے اس کے بعد جب وہ انٹر کر دیں گے تو آپ کو جنسے internet banking کے اوپر جسٹرٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے وہی جنسی pin اپنے لاغ ان ہونا ہے اپنی internet banking کے اوپر internet banking کے اوپر آپ نے یہاں سے ہی یہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے لاغ ان پر چل جانا ہے پھر یہاں سے آپ کو simply لاغ ان کے والے سے یہاں confirmation پوچھیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر لاغ ان پر کلک کر دینا ہے وہی آپ سے security card ڈالاگ باکس دوبارہ open ہوگا یہاں پر آپ نے continue کر دینا ہے اور یہاں پر آکے آپ نے وہ اپنی ای ڈی جو آپ نے generate کی تھی جو آپ کی یونیک آئی ڈی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونیک ہونے چاہیئے جو کہا اس کی سینہ لینا ہوگا آپ نے ای ڈی پوری کے پوری سیم انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر password انٹر کرتے ہوئے احتیاط پر کرنی ہے کہ اوپر یہاں پر آپ نے جس طرح وہ بول رہے ہیں یعنی پورٹ ڈیجٹ پاس پورٹ ڈیجٹس چھوڑ کے لاسٹ پورٹ ڈیجٹس یہاں پر انٹر کریں آپ نے پہرے دفعہ اسی پن کے ترو انٹر ہونا ہے اپنی پن آپ سے پاس آئی تھی آپ نے اس کے ترو یہاں پر انٹر ہو جانا ہے لاغ ان ہو جانا ہے آپ یعری کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنی password کو چینج کر لیجائے گا آپ پہرے ہی چینج کا بولے گا کہ اپنے password کو چینج کر لیں آپ اپنا ایک نہا password جنریٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کو اس پن کے ترو نہ جائیں آپ اپنے password کے ترو انٹر ہوں یہ آپ کی safety کے لیے بھی ضروری ہے تو اپنے موبائل کے اوپر بھی ایسے ہی کرنا ہے اپنے موبائل کے اوپر بھی اپنے ایسی لاغ ان کر لینا ہے اسکری بینک کی موبائل ایپ کے اوپر آپ کو اس طرح کا انوائرمنٹ ملے گا جب آپ اس کو ایپ کو اپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لاغ ان آئی ڈی اور پاسفرڈ ڈیمانڈ کیا کرے گا تو یہاں پہ آپ نے وہی والے آئی ڈی اپنی اور وہی والا پاسفرڈ یہاں پہ لگا دینا ہے اور لاغ ان کر لینا ہے میں یہاں پہ آپ کو اپنی آئی ڈی لاؤگ ان کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسپٹ کر لینا ہے یہاں پہ اپنا آئی ڈی اور پاسفرڈ آپ نے انٹر کر کے لاؤگ ان کر لینا ہے جب آپ لاؤگ ان کریں گے تو آپ کے پاس جو سکرین اپیئر ہوگی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس یولی سکرین آ جائے گی اس کے ذریعے آپ نہ صرف اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس معلوم کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے آپ اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز مکمل دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ یہاں سے اپنے فانڈز بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں within اسکری بینک اسکری ٹو اسکری بھی سنڈ کر سکتے ہیں اور کسی بھی بینک کے اوپر یہاں پہ جا کے آپ اپنے فانڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ بینیفیشری کریئٹ کر سکتے ہیں جس کے آپ بار بار اپنے جب کسی کو ماؤنٹ سنڈ کرنی ہو تو یہاں پہ بینیفیشری کریئٹ ہو جائے گا جو آپ کو دوبارہ سمپلی کلی کر کے آپ یہاں سے سنڈ کر سکتے ہیں اپنی اماؤنٹ تو یہاں سے آپ کو نہ صرف اپنے بینک پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ یہاں سے موبائل لوڈ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو طریقہ دکھا دیتا ہوں یہاں سے تو آپ بینک سے بینک ٹو بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ نے سنڈ کرنی ہو رکم تو اگر آپ نے کوئی ایزی لوڈ وغیرہ پرفارم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ پیمنٹس میں چلے جانا ہے یہاں پہ آپ جا کے یہاں پہ آپ بل پیمنٹس کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی یہاں سے آپ بل پیمنٹس یہاں پہ کر سکتے ہیں ایزی لی آپ یہاں پہ چلے جائیں گے اپنے جو بھی یوٹلٹی بل پے کرنا ہے یا موبائل کمپنی کا لوڈ کرنا ہے یا سکول کی فیسٹم گرانی ہے یہ سارے کام اس کے اندر جو بھی فیسٹم موجود ہیں آپ کے سامنے آرہی ہیں یہاں سے آپ سیمپلی یہ ساری ٹرانزیکشنز پروفارم کر سکتے ہیں امید ہے فرینڈز ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہارٹیوز نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں آج کے ساتھ آپ سے اجازت چلتا ہوں اللہ حافظ